بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الانسانو علا دین خلیلی فلیندل الامی خالی آدمی اپنے دوست کے اثرات لیتا ہے دوست کے اثرات لیتا ہے اپنے ہم نشین کا اثر لیتا ہے اپنے ہم نشین کا اثر لیتا ہے دیکھ لو اس کا ہم نشین کون ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی اولاد بھی سگرٹ بھی گی لیکن اب تو اس کے بیٹیے بھی سگرٹ بھی نہیں لگی کبھی اس کے خاندان میں اس کا تصور بھی نہیں تھا لیکن کسی غلط محول سے کسی غلط اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ یہ بچہ ایسا ہو گئے تصور بھی نہیں تھا نہ باپ نہ ماں نہ گھر نہ خاندان کہاں بیٹھتا ہے کن کے ساتھ بیٹھتا ہے یہ تو میں نے ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہلکی چیز بتائی نا اس سے آگے کی گندگیاں بھی ہیں اس سے آگے کی گندگیاں بھی ہیں تو اس کا ہم نشین کون ہے اس لیے کہ جب آدمی بری صحبت میں بیٹھتا ہے تو شروع شروع میں برائی کی برائی دل سے نکلتی ہے پھر برائی زندگی میں آ جاتی ہے بری صحبت سے پہلے برائی کی برائی دل سے نکلتی ہے پھر برائی زندگی میں آ جاتی ہے دیکھتا رہتا ہے کرتے ہونے انہوں کو دیکھتا رہتا ہے آہستہ آہستہ اس برائی کی شناعت اس کے دل سے نکلتی ہے پھر برائی کرنے لگتا ہے تو یہ دیکھا جائے کہ کن کے ساتھ میرے عزیزوں دولت کی بھی حفاظت کرتے ہیں سونے کی بھی حفاظت کرتے ہیں کاروبار کی بھی حفاظت کرتے ہیں اپنی تجارتی سامان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اس لیے کہ یقین ہے کہ ان چیزوں سے نفع اٹھانا ہے ارے میرے عزیزوں اولاد تو وہ دولت ہے جس سے سب سے زیادہ نفع اٹھانا ہے تو اس کی بھی حفاظت کرنے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے کتنی فکر ہوتی ہے کیونکہ یقین کیا ہے اس سے نفع اٹھانا ہے تو اولاد سے بھی تو بہت بڑا نفع اٹھانا ہے اس سے بھی تو فیدہ اٹھانا ہے باقی آپ نے جتنی دنیا میں نفع کی شکلیں بنائی ہیں سانس نکلتی ہی خالی ہاتھ ہوں گے لیکن اگر آپ نے اس کو نفع مند بنا دیا انشاءاللہ آپ کے قبر کو بھی منور کر دے گا آپ کو روزانہ نیکیوں کی شکل میں توفہ بھیجے گے روز آپ کی قبر اوہ تھنڈی ہوگی یہ تو وہ سرمایہ ہے لیکن آج توجہ چاہیے محبت بھی ہو شفقت بھی ہو خیرخائی بھی ہو